اسلام علیکم ڈرولنگ یعنی مو سے لارڈ کا بہنہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں ہمارے مو میں موجود سیلیوری گلینڈ سیلیوہ زیادہ سکریٹ کرتے ہیں ہمارے دانتوں کے قریب اور مو کی نچلی سطح پر سکس سیلیوری گلینڈ موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک دن میں ٹو ٹو فور پنٹ تک سیلیوہ پروڈیوز کرتے ہیں لیکن جب یہ سیلیوری گلینڈ سیلیوہ کو زیادہ پروڈیوز کرتے ہیں تو انسانی جسم میں ڈرولنگ کاؤز کرتے ہیں عموماً ڈرولنگ کا عمل دو سال کے بچے میں عام ہوتا ہے لیکن کچھ میڈیکل کنڈیشن اور ٹھیک طریقے سے نہیں سونے پر یہ عمل بڑوں میں بھی ہوتا ہے اور دیکھا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈرولنگ کے کاؤزز کی دیکھئے جو لوگ اپنی خوراک میں ایسی ڈک فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے سیلیوری گلینڈ سیلیوہ کو بھی زیادہ پروڈیوز کرتے ہیں جس سے ڈرولنگ یعنی مو سے لار بہتی ہے نمبر دو جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے فیشل مسل سارے ریلیکس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مو رات میں کھلا رہتا ہے اور سیلیوہ کی پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے سیلیوہ مو سے باہر آنے لگتا ہے اور اس عمل کو ہم ڈرولنگ یعنی لار کا بہنہ کہتے ہیں کچھ نیرولیجیکل کنڈیشن جیسا کہ سیریبریل پیلسی، ایلیس اور سٹراؤک بغیرہ کی وجہ سے مسلس ویک ہو جاتے ہیں جو کہ ڈرولنگ کاؤز کرتے ہیں نمبر تھری آپ کی سلیپنگ پوزیشن بھی ڈیپینڈ کرتی ہے مثلا آپ رائٹ سائیڈ پر سٹیپ کرتے ہیں تو گریویٹی کی وجہ سے لار بہنے لگتی ہے اگر آپ کا مو سوتے وقت بند ہو تو پھر بے شک آپ رائٹ وے لٹ وے پر سلیپ کریں تو ڈرولنگ نہیں ہوگی لیکن کچھ لوگ رات میں سوتے وقت ناک سے ٹھیک طریقے سے سانس نہیں لے سکتے جس کی وجہ سے وہ اپنے مو کو کھلا رکھتے ہیں تاکہ سانس مو سے لی جائے ایسے لوگوں میں رائٹ وے یا پھر لیپ وے پر سونے سے ڈرولنگ ہوتی ہے ایک کنڈیشن جس کا نام سائلوریا ہے جس میں سیلیوری گلینڈز بے تہاشا سلیوہ سکریئیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سلیوہ مو سے باہر آنے لگتا ہے اس کے علاوہ اچھے کھانے کو دیکھ کر بھی ڈرولنگ یعنی لارڈ ٹپکنے لگتی ہے یہ ایک فیکٹ ہے ڈرولنگ کو ٹریٹ کرنے کے لیے کچھ ہوم ریمیڈیز پر عمل کیا جاتا ہے جیسا کہ لیمو کو کھانا اس کے علاوہ سیلیوری گلینڈز پر بارٹکس کا ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جو کہ ایکسیسیف اماؤنٹ آف سلیوہ کی سکریئیشن کو کنڈرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ سرجری بھی کی جاتی ہے تو یہ تھے ڈرولنگ کے کچھ قاضیز اور ٹریٹمنٹ جن کو میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا ہے میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سکھنے کو ملا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں شکریہ اللہ حافظ